نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس نولیج میں دوستو ایسے ہی چین بھارت سے نہیں گھبراتا ہے کیونکہ بھارت کے پاس وہ اموگ سکتی ہے جس سے چائنہ تھر رہتا ہے آج چائنہ کے رچھا ویسے سگ چائنہ کو یہ صلاح دے رہے ہیں کہ بھارت کو استھائی دوستمن بلکل بھی نہ بناو اور بھارت سے دوستمنی کو سماپت کر کر مطرتہ کا ہاتھ بڑھانا چاہیے ایسے میں دوستو یہاں پہ یہی کارن نہیں ہے کہ بھارت بہت اچھا دیس ہے اس لیے بھارت سے چائنہ دوستی کرنا چاہتا ہے کیونکہ بھارت کے پاس وہ اموگ سکتیاں ہیں جس سے چائنہ کی آپ ایک حساب سے آپ مان سکتے ہو کہ اچھے سے چائنہ کی وارٹ لگائی جا سکتی ہے ایسے میں دوستو بھارت ایک مسائل پہ ورک کر رہا تھا اس مسائل کے بارے میں آج ہم آپ لوگ کو بتانے والے ہیں اور چائنہ کے گھر میں گھس کے چائنہ کو مار کے آ سکتی ہے بلکل چائنہ کو پتا نہیں چلے گا دوستو آپ میرا یقین مانیے آج میں جس ہتھیار کے بارے میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں وہ آپ لوگ کو بلکل پرسند کر دے گا تو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکویٹس ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب کو بٹن ہے جائے فٹاور چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور بے لائکر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو آج ہم جس ہتھیار کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے سوریا مسائل ایک چیچ آپ لوگ کو اور بھی میں کلیر کرا دوں یہاں پہ سوریا مسائل کے بارے میں بلکل بات نہیں چل رہی یہاں پہ سوری مسائل کے بارے میں بات چل رہی ہے جو کی دوستو ایک ہائپر سونک مسائل ہونے والی ہے دوستو سطح سے سطح پہ مار کرنے والی اس ٹیکٹیکل بیلیسٹک مسائل کو آ بھارت نے جب پہلی بار ٹیسٹ کیا تو چائنہ بلکل یہ سمجھ چکا تھا کہ اب بھارت سے پار پانا بلکل ناممکن سا ہو گیا ہے اور آج یہی دباؤ چائنہ پہ بھارت کا کام بھی کرتا ہے دوستو اگر اس مسائل کے بارے میں آپ لوگ کو بتاؤ تو اسے ڈی آئی ڈیو نے بنایا ہے اس کی لمبائی 33 فٹ ہے وہیں پہ اس کا جو موٹاپا ہے وہ لگ بھگ 2.4 فٹ ہے اگر اس کے وجن کی بات کی جائے گی تو اس کا وجن 62 کلو گرام ہے اور یہ لگ بھگ 200 کلو گرام سے لے کے 1000 کلو گرام تک کے وار ہیٹ کو کریک لے جا سکتی ہے دوستو وہی پہ میں آپ لوگ کو بتا دوں یہ پروار ہتھیار کو لے جانے میں بھی سکچم ہے اس مسائل کی دوستو کچھ چیزیں مجھے بہت پسند آئی سب سے پہلے دوستو اس کی سپیڈ دوستو یہ ایک گھنٹے میں لگ بھگ 9185 کلو میٹر تک کے سفر کو تیہ کر سکتی ہے مطلب دوستو اس کی جو سپیڈ ہے وہ 70.5 میک تک بدائی جاتی ہے سپیڈ کو لے کے آپ لوگ کو یہ کلیر ہو چکا ہوگا ہے کہ یہ ہائپر سونی مسائل ہے مطلب دوستو جس مسائل کی سپیڈ 5 میک کو کراس کر جاتی ہے اس مسائل کو آپ ہائپر سوننگ مسائل کہہ سکتی دوستو اگر اس کی رینج کی بات کی جائے گی تو اس مسائل کی رینج 700 کلو میٹر سے لے کے 1200 کلو میٹر تک ہے جو کہ دوستو یہاں پہ اس مسائل کی رینج 800 کلو میٹر بتائی گئی ہے لیکن دوستو وہ میکسیمم وار ہیڈ کو کیری کرنے پر بتائی گئی ہے مطلب جادہ سے جادہ جب وار ہیڈ اس میں لگایا گیا تھا اس کے بعد اس نے جتنی سپیڈ کو اچھیو کیا وہ سپیڈ آپ لوگوں کو بتائی گئی ہے لیکن اگر اس میں وار ہیڈ کم لگایا جاتا ہے تو یہ جادہ دوری کو تیہ کر سکتی ہے ایسے میں دوستو سب سے اچھی اس کی چیز مجھے کیا لکھی یہ کینشٹر بیس مسائل ہے مطلب اسے آپ ایک ٹرک میں بھی ماؤنٹ کر کے کہیں پہ بھی لے جا سکتے ہو اور یہ چیز یدھوں میں بہت ہی جادہ کام کرتی ہے آپ کے اگر کینشٹر بیس مسائل ہے تو آپ دنیا میں کہیں پہ اسے لے جا سکتے ہو لیکن دوستو ہمارے دیس کے سائنٹسٹ جس حساب سے محنت کر کے ورکر سے ہمیں ان پر بلکل گرب ہونا چاہیے اور ان کے لیے ایک لائک اور ایک کمیٹس بلکل بنتا ہے تو دوستو ویڈو سماپ تکنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویٹس ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پہ پہلی بار آیا ہو تو نیچے رڈ کلر کا سبسکرائب کو بٹن ہے جائے فٹوٹ چینل کو کلیجے سبسکرائب اور ویل آئکن پر پرسکے لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے بلے پہنچ سکے تو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں جائے ہن جائے بھارت